موت ہے مرکز سے جدائی قوموں کے لئے موت ہے مرکز سے جدائی وہ اگر صاحب مرکز پر خودی کیا ہے خدائی ایبال کہتا ہے اگر صاحب مرکز پر دل ہوئے نہ تلے آئین جواں مردان حق ہوئی و بے پاکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روب آئی آج ہمیں کوئی آگر میں عدیم نہ سمجھے بیب صاحب بڑے اخلاق آلین محبت آلین اسلام محبت سے پھیلا اور اخلاق سے پھیلا یہ لوگ کہانے سناتے ہیں یہ اخلا لوگ کہانے سناتے ہیں میں نے کہا صحابہ میں نے یہ بات کینے صحابہ سیاسی بھی تھے سینسدان بھی تھے جسٹس بھی تھے تاجر بھی تھے سب کچھ تھے جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی تسید رسول اللہ کی اکبر نے فرمایا آپ کوئی سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے یا جیڑا مردی ہے کوئی سینسدان ہے یا جیڑا مردی ہے کوئی معیشت دان ہے یا کوئی تاجر ہے یا بدریہ یا کوئی غیر بدریہ یا کوئی جسس ہے یا جو بھی ہے سارے حضور کی عزت کے لئے یمامہ پہنچو سارے حضور کی عزت کے لئے یمامہ سارے آئے یا نہیں آئے آج بن حم کس طرف کھڑے مولا علی سے بڑا ہے کوئی اخلاق والا حضور بکر صدیق سے ہے بڑا کوئی اخلاق والا جو اخلاق تلوار کے بغیرے وہ اخلاق نہیں بغیرتی ہے اور جو تلوار اخلاق کے بغیرے وہ تلوار بھی نہیں جہاد نہیں فساد ہے اسلام اخلاق اور اخلاق اور تلوار دونوں لازم اور ملزوم ہیں علامہ اقبال کہتا ہے ندیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر خداگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خدی نبیت غریبی میں نام پیدا کر ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار ناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان علامہ اقبال کہتا ہے مومن کی شان کیا ہے علامہ اقبال کہتا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اور کہتا ہے جس سے جگر لالہ سے تھنڈا کو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے جہر جانے وہ توفان اقبال کہتا ہے یہ تو توفان ہے جب آواز بھی آتا ہے دریاؤں کے دل بھی ہر جاتا ہے محمد دل بھی کا شیرہ بس آخری بات میں زیادہ علمی بات نہیں مولا علی شیرہ خدا سے بڑا کوئی ہے غضبہ خندق کے موقع پر عمر بن عبدِ بود دس ہزار بندے کے ساتھ لڑتا تھا کتنے بندوں کے ساتھ دس ہزار بندے کے ساتھ اکیلہ لڑتا خندق کراس کر کے آ گیا اور اس نے آ کر آواز ہو گئی کہ ہے تم میں سے جو آ کر میرے سے لڑے تو مولا علی سب سے پہلے کھڑے ہو گئے سب سے پہلے مولا علی کھڑے ہو گئے فرمائے حضور اجازت دے حضور نے فرمائے سامنے عمر بن عبدِ بودِ علی بیٹھ جاؤ مولا علی بیٹھ گئے پھر اس نے آواز لگئی مولا علی پھر کھڑے ہو گئے پھر حضور نے بٹھا دیا پھر اس نے آواز لگئی مولا علی پھر کھڑے ہو گئے فرمائے حضور آپ اجازت دے یہ نہیں فرمائے حضور اجازت دے امائی کو تغلیق کی تھی آمان اسلام لفعل احلاف نال کہ میں یہ بدر سیاں ابھی اسلام محفت بتاسدے لے دھومنڈڑے ہی جنگر ہی کریں یعنی مدنہ در خدا در نامن فرمیاء حضور اجازت دے میں قصر اتاری ہوں مولا علی کے سر پر حضور نے خود امام شریف باندھا اور حضور نے خود حضور کا نام نبی اور تسبیح نہیں ہے تسبیحوں والا نبی حضور کا نام یہ ضرور ہے نبی عصیف تلواروں والا نبی تلواروں والا نبی نے مولا علی کے سر پر امام شریف باندھ کر مولا علی کو تلوار عطا کی اور مولا علی نے تلوار لے کر عمر بن عبد بود کے سامنے کے اسے کہا ہے میں نے سنے جو تیرے سال لڑنے ہیں اس کی تین باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے اس نے کہا جی مانتا ہوں مولا علی فرمائے بھی پہلی بات یہ ہے چک کر کے حضور کے قلمہ پڑھ لیں اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مولا علی فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ تیری گلدن نہیں ہوتا رہا ہوں ابھی بھی باقت ہے بھاگ جا ابھی بھی باقت ہے بھاگ جا اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کر بھاگ گی عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی دس ہزار بندے کے ساتھ اگلہ لڑتا تھا ایک سے ڈر کر آگے یہ نہیں ہو سکتا مولا علی نے فرمایا آیا قول نبی آندا پیر پیر نوکڑا نبی آنے بھی پیر حضور ہیں جو ازتے کو میں گیم جلتا مولا علی نے فرمایا ایک تیسری بات یہ ہے میدان خالی پڑھا ہے چل میدان میں آو وہ حیران ہو گیا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جیسے ہمارے قائد محترم جانشین امین المجاہدین حافظ صاحب بن خادر مسیندوی آپ نے کچھ تارویے چھارویے تقریب کی ہے لوگوں کے آنکھیں کھڑ گئی میں کہے پترو حالی طوری آنکھیں کھلیں اگر پڑھیں بات ہی بٹی ہوئے سے انشاءاللہ بات سر اسرائی میں کہتے ہیں بھی موں کھول جانا اگر پڑھیں موں ہی کھول ہوئے سے ابتداء عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کونوں مقام تازین کریں گے جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہلِ خیرہ تسلیم کریں گے اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جہدہ کر دن لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے کچھ حقی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ہمارا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا یہ ہمارا دور آئے گا تاجدارِ ختمِ مبوفت مولا علی جب اس کو یہ کہنا بھی میدان خالی پڑا ہے میدان میں وہ حیران اس کیوں کی کھلی کی کھلی رہ گئی میری ساتھ بھی بھی عرب میں لڑ سکتا ہے غصے میں آ کر اس نے گھوڑے سے جمپ لگایا سامنے آگیا اس نے کہا اے تم مجھے جانتا نہیں میرا نام عمر بن عبدہ بود ہے اے میں دس ہزار پندے کے ساتھ اکیلا لڑتے رہتا ہوں اے مجھے تو جانتا نہیں ہے شاید تجھے پتہ نہیں ہے کہ عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو میری کہانیاں سنا کر دلیل کرتی ہیں مولا علی نے فرمایا حضور اسی صوفی لوگا میرے بہنی فرما وہ ہونسانو ڈران دے وہ اسلام تو برابری کا تس دیتا ہے تو دس ہزار کے ساتھ لڑتا ہے یار چلو کم از ہم دس ہزار بندہ دا میں نے لیان دے یہ نہیں کہا مولا علی اس نے کہنا میرے نام عمر بن عبدہ بود ہے میں تس ہزار کے ساتھ لڑتا ہوں اور عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو میری کہانیاں سنا کر دلیل کرتی ہیں مولا علی نے اس سے بڑھ کر اس سے جواب دیا بابا علی فرما دے نا بھئی گالو کرو دھونتے رکھ لینا مولا علی جب اس نے کہا میرے نام عمر بن عبدہ بود ہے مولا علی فرما دے اے اناللزی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے بھی میرے نام پر شیر رکھا ہے صحابہ فرما دے فرماتے ہیں اتنی لڑائی ہوئی اتنی لڑائی ہوئی اتنی لڑائی ہوئی مٹی اڑی گرد و غبار اڑا مولا علی اور عمر بن عبدہ بود اس مٹی کے اندر چھپ گئے ہمیں نہیں پتا اندر ہو کہا رہا ہے ہمیں نہیں پتا یہ نہیں تھا کہ تصمیحوں کی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی مولا علی اس کو سمجھا رہے تھے یار نیربانی فرما اسلام تو اقلاق سے پہلے تو کنمہ پڑھ لے صحابہ فرماتے ہیں اندر سے تلواروں کی جھنگار کی آواز آ رہی تھی تلواروں کی آواز آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں حضور نے اشاق فرمایا مولا علی نے علی نے اس کا سر اتار دیا کہتے ہیں پھر اندر سے ہمیں آواز آئی نارہ تکبیر کہتے ہیں جب مٹی ہٹی ہم نے دیکھا مولا علی نے اس کا سر اتارا ہوا تھا اور حضور علی صلی اللہ علیہ مسلم نے یہ منظر دیکھا تو حضور نے کہا شعب اللہ علیہ موتے سے دیلوی بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا علی کی اس کاٹ کو دیکھ کر علی کی اس ذرف کو دیکھ کر آسمان کے پرشتے مرحبا 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 کہہ رہے ہیں اور حضور فرما رہے تھے حضور نے فرمایا علی کی ایک ذرف ایک چھلا نہیں ایک نماز نہیں دین کا کام نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاعت نہیں فرمایا علی کا ایک بار تلوار چلانا جو خندق کے موقع پر اس میں تلوار چلا کر حمر بن عبدالبود کا سر اتارا حضور نے اشارت فرمائے امین عبادت الساقلین تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل یہ تلوار چلانا افضل ہے حضور نے خود اشارت فرمائے جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے تصویروں کے سائے کے نیچے نہیں ہے آج اٹھیں رسول اللہ کے دین ہم ہمیں دروازہ بابا جی بس سرکار کا دکھا کر گئے ہیں ہم کسی کے وجہ سے فرما رہے تھے ہم کسی کے کانے میں ہم ہر کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں جو ہمیں بابا جی بتا کر گئے ملتا ہے کیا کیا مدینہ میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مال امال وطامن پھیلا کے دیکھ سیدنا صدیق ایک پر حیرت